اس سفید بیلڈنگ میں بیٹھے ہوئے تو آپ کیسے تصور کرتے ہیں کہ یہ کسی کو انصاف دیں گے جو سفارشی جج ہو اس سے زیادہ آئین کے ساتھ کلوار اور کیا ہوگا کہ جج سفارشی ہو یعنی وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ججی ہم نے کر لیے جناب سپیکر آج وقت ہے کہ ہم ان لوگوں کی نشاندہی کرے اور ان لوگوں کا معاسبہ کرے جن لوگوں نے اپنے طاقت کا اپنے عودوں کا ناجائز استعمال کر کے اس موزز ایوان یا اس موزز عدالت کو جس پہ بائیس کروڑ کی عوام کی امیدیں ہیں کہ یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا اور وہاں پر سفارشی جج بٹھائے گئے ہیں تو سر اس کے بعد انصاف کی توقع کرنا زیادتی ہوگی جب عدالت انصاف پر فیصلہ نہیں کرتی ایسے فیصلے ہمیشہ عدالت کے مو کو چڑھاتی ہیں اور عدالت کے مو پر پٹکار ہوتی ہے ایسے جج ہمیشہ کے لیے گمنام ہو جاتے ہیں جناب سپیکر عدلیہ آزاد ہے یقینہ آزاد ہے تو کیا پارلیمان ان کی غلام ہے کیا یہ پارلیمنٹ ان کا غلام ہے پارلیمان کی بے توقعی کیوں آئین میں کیا صرف الیکشن ہی ہے کہ نوے دنوں میں یہ الیکشن کرانا ہے یہ بارہاں ریپیٹ ہو جائے گی یہ بات کہ جس طرح کہا گیا ہے کہ جی آپ نماز کی طرف مت جاؤ لیکن اگر اس میں تھوڑا سا آگے جائیں کہ نشے کی حالت میں یہ صرف ایک رٹہ لگا لیا کہ نوے دن میں الیکشن آئینی ذمہ داری ہے جناب سپیکر اگر کوئی کسی کی امام پر اسمبلی توڑے میس یوز آف آتورٹی کرے تو اس پر سپریم کورٹ نوٹس کیوں نہیں لیتی آج سارے عدم اعتماد کا ذمہ دار عمران خان آج سارے اس غیر سیاسی ملک میں جو ایک انتشار ہے اس کا ذمہ دار عمران خان صرف اپنی انا کے لیے اس ہاؤس میں جتنے بھی موزز ممبران تھے زد سے انا سے ڈٹائی سے ان کو روکا وہ تمام ایمینیز جو پاکستان سے اس کے نشان پر کسی بھی طریقے سے آئے تھے جناب سپیکر وہ چاہتے تھے کہ وہ اس ہاؤس میں اپنے لوگوں کی نمائنگی کریں وہ ہمارے جو کلیکس ہیں وہ ہم سے کہتے تھے لیکن یہ ایک زدی شخص چونکہ اس کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ وہ یہاں پر ایزے پرائم منسٹر نہیں ہوگا تو یہ ہاؤس نہیں چلنے دوں گا اس ملک میں جمہوری نظام نہیں ہوگا اس ملک میں پارلیمان نہیں ہوگا کیونکہ وہ لادلہ نہیں ہے جناب سپیکر آج وقت آ گیا ہے کہ اس لادلے کو بتایا جائے کہ یہ ایسا نہیں ہے جناب سپیکر میرا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرے کہ سپریم کورٹ میں جہاں ہر چیز کی تشریح کر دی گئی ہے کیا ایک وزیراعلا بغیر وجہ بتائے اسمبلی توڑ سکتا ہے دو صوبوں کے منڈیٹ کو ایک شخص کی انہ کے لیے وہ رون سکتا ہے اس کی کوئی تشریح نہیں کریں گا کہ ایک آدمی کے لیے جی آئین میں بلکل گنجائش ہے کہ چیپ منسٹر اسمبلی ریزولف کر سکتا ہے لیکن کوئی ریزن کوئی لوجک صرف اور صرف انا صرف اور صرف زد یہ اثر پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے میرا مطالبہ ہے جناب سپیکر کہ صدر بھی آئینی دائرے اختیار میں وہ اسمبلی اور وہ پارلیمان کے پاس کردہ بلوں کو فوری توفر دسخط کریں جناب سپیکر اس ہاؤس میں ایک بل عوامی مفاد کا ہے جو کہ مختلف گاؤں میں دیاتوں میں شہروں میں پاور کمپنیاں کیا کرتی ہیں اپنے مفادات کے لیے اپنے فائدے کے لیے پورا فیڈر بند کر دیتے ہیں یا پی ایم ٹی ہینک کر لیتے ہیں جس سے جو لوگ بل دے رہے ہوتے ہیں ان کی بھی حق تلفی ہوتی ہے ان کے بھی رائٹ سلف ہوتے ہیں یہ بل اس ہاؤس نے بھی پاس کیا ہے سیلٹ نے بھی پاس کیا ہے پریزیڈنڈ آف پاکستان دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کس مفاد میں یا کس چکر میں میرا مطالبہ ہے جناب اس وکر کہ پی ٹی آئی کے جو سہولتکار ہیں چاہے وہ عدلیہ میں ہو چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہو اب ان کا تاکب کرنا چاہیے ان کی نشاندہی کرنی چاہیے انہوں نے آئین کے ساتھ کھلوار کیا اگر آج بھی یہ ہاؤس ان لوگوں کی نشاندہی نہیں کرتا یا ان لوگوں کا محاسبہ نہیں کرتا تو یہ اس ہاؤس کے ساتھ اور آئین کے ساتھ جاتی ہے میرا یہ مطالبہ ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں میں جو قومی خزانے کو نقصانات پہنچائے ہیں چاہے وہ ریکوڈیٹ ہو چاہے وہ اسٹیل میل کی نجکاری کا ایشو ہو مختلف اس طرح کے بڑے میگا میگا پروجیکٹس ہوں اس کی بھی اب وقت آ گیا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ جناب یہ آپ کے ان غلط فیصلوں سے ملک اور قوم کو یہ نقصان ہوا ججوں کی تحیناتی میں جس جس میں جناب سپیکر پارلیمانی کمیٹی بے بس ہے جناب سپیکر میرے سے پہلے جعوید لطیف صاحب نے یہ بات کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریپیٹ کرنا ضروری ہے کہ جناب ہونریبل لا منسٹر نے اس کو اس بات کو ایڈمیٹ کیا ہے انٹیریر منسٹر نے بھی اس بات کی ایک پروگرام میں ایڈمیٹ کیا کہ جی ججوں کے تائیناتی پر ہم پر پریشر تھا جنرل باجوہ نے کہا کہ جی ان کو لگاؤ وہ لوگ اب اسی اس سفید بیلڈنگ میں بیٹھے ہوئے تو آپ کیسے تصور کرتے ہیں کہ یہ کسی کو انصاف دیں گے جو سفارشی جج ہو اس سے زیادہ آئین کے ساتھ کلوار اور کیا ہوگا کہ جج سفارشی ہو یعنی وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جج ہی ہم نے کر لیے تو اب اس قسم کے فیصلے آئیں گے ملک اسی طرح کا انتشار کا شکار ہوگا جناب سپیکر آج وقت ہے کہ ہم ان لوگوں کی نشاندہی کریں اور ان لوگوں کا معاصمہ کریں جن لوگوں نے اپنے طاقت کا اپنے عودوں کا ناجائز استعمال کر کے اس موزز ایوان یا اس موزز عدالت کو جس پہ بائیس کروڑ کی عوام کی امیدیں ہیں کہ یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا اور وہاں پر سفارشی جج بٹھائے گئے ہیں تو سر اس کے بعد انصاف کی توقع کرنا زیادتی ہوگی سر میں کنکلوٹ کر رہا ہوں جنابے سپیکر صاحب یہ اس ہاؤس کی ذمہ داری ہے وہ کمیٹی یا سینیٹ میں جو فاروق عامل صاحب نے بل پیش کیا تھا اس کے اوپر کوئی کاروائی کی جائے تاکہ اس کا ایک طریقہ کار سیٹ ہو آج جو ہم بگت رہے ہیں آنے والے لوگ تو نہ بگتیں ان سفارشی ججوں کے بارے میں جنابے سپیکر یہاں پر چودری فقیر صاحب میں نے انہوں نے سوال کیا تھا کہ ڈیم فنڈ کی حوالے سے چار سال ہو گئے جنابے سپیکر چار سال تو اب نہیں پانچ سال ہو گئے سر سر میں کنکلوٹ کر رہا ہوں ایم این اے صاحب سوال کرتے ہیں کہ جیناب یہ فنڈ کے پیسے کہاں ہیں یہ ایوان سپریم کورٹ اس کے آنسر کے لیے بیچتے ہیں انہوں نے کبھی گوارہ نہیں کیا کہ اس ہاؤس کو وہ جواب دیں جنابے سپیکر آخری میں کنکلوٹ کرتے ہو میں آپ سے صرف یہ آپ کے ذریعے اس قوم کو بتانا چاہوں گا جب عدالت انصاف پر فیصلہ نہیں کرتی ایسے فیصلے ہمیشہ عدالت کے مو کو چڑھاتی ہیں اور عدالت کے مو پر پٹکار ہوتی ہے ایسے جج ہمیشہ کے لیے گمنام ہو جاتے ہیں آج پاکستان کا کوئی بندہ بتائے جو شہید ظلفکار علی بٹو کی جو عدالتی قتل ہوا ان ججوں کے نام کون جانتا ہے لیکن شہید ظلفکار علی بٹو کا نام ریتی دنیا تک قیامت تک رہے گا انشاءاللہ جیے بٹو جیے پاکستان